بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آسانیہ کی ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے آگے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹوریس ویزے کے بارے سے اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹ ویزے کے بارے سے ٹوریس ویزے میں بہت اچھی تبدیلیں کی گئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے جو سسٹم یہ تھا کہ اگر آپ یوکے ٹوریس ویزے پہ جاتے تھے تو آپ کو چھے مہینے کا ملٹیپل ویزہ دیا جاتا تھا اور چھے مہینے کے ملٹیپل ویزے پہ آپ صرف تیز دین یوکے میں رہ سکتے تھے لیکن اب اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے اب اگر یوکے آپ چھے مہینے کے ویزے پہ چھے مہینے رہنا چاہے تو چھے مہینے بھی آپ رہ سکتے ہیں اور فرنڈ دوسری فیسلیٹی یہ رکھے گئی ہے اگر آپ یوکے جاتے ہیں اس چھے مہینے کے دوران اگر وہاں پہ آپ کوئی شارٹ کورس کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ چھے مہینے کا ہو یا دو مہینے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو انگلیش لینگرز کورس فالو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ یوکے جاتے ہیں اور وہاں پہ اگر کوئی کمپنی آپ کو جاب آفر کرتی ہے اور آپ کا کونٹریکٹ ہو جاتا ہے ان تمام تر ریکوائرمنٹس کے حوالے سے جو نیا سسٹم آرہ ہے پوائنٹ بیس اگر آپ سیونٹی پوائنٹس وہاں پہ اس طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ جاب ویزا بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس جاب ویزے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ٹربل فیس کرنے پڑے گی کہ آپ کمپنی سے کونٹریکٹ کر کے آپ کا جو ہام لنڈ ہے پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش وہاں پر واپس آئیں گے اور اسی دوران آپ کا جو امیگرنٹ ویزا ہے وہ پاکستان جو ہائی کمیشن یا ڈپٹی ہائی کمیشن ہے یوکے کا وہاں پہنچ چکا ہوگا آپ نے صرف اس کی فیس پہ کرنی ہے اس ویزے کو ریسیف کرنا ہے اور دوبارہ یوکے ٹریبل کرنا ہے اس کے علاوہ فرنڈز جو ویزٹ ویزا ہے اس کے اندر لوگ یوکے جا کے جو ہے وہ ایڈیوکیشن کے لیے بھی اگر کوئی یونیورسٹی میں ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ یہ کہ وہاں پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے تمام تر ریکائرمنٹ پوری کر کے پاکستان آئیں گے اور پاکستان سے دوبارہ اپنا سٹوڈنٹ ویزا لے کے یوکے چلے جائیں گے اس کے علاوہ فرنڈز اس کی ٹوریس ویزے کے ویہاب پر والنٹری جوب بھی کر سکتے ہیں چھے مہینے کی اور فرنڈز والنٹری جوب یعنی کہ یہ ہو دیے کہ آپ کسی بھی کمپنی میں یا کسی جگہ پہ جوب کریں گے لیکن اس کی آپ کو کسی طرح کی کوئی پیمنٹ نہیں ملے گی وہ بالکل فیری کا کام ہوگا تو فرنڈز یہ تھی کچھ تبدیلیاں جو ٹوریس ویزے میں ہونے جا رہی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں سٹوڈنٹ ویزے کی فرنڈز سٹوڈنٹ ویزے میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب اگر آپ پاکستان انڈیا یا بنگلہ دیش یا آپ کا ہوم لینڈ ہے وہاں سے اگر آپ یوکے سٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے لیے رکائرمنٹ یہ تھی کہ آپ لنڈن کاؤنٹی یا لنڈن کاؤنٹی کے اعتراف میں جو ایڈیا ہے اس میں اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو پورے مہینے کی جو منٹینس منی شوگننے ہوتی تھی یعنی کہ ہمہاں پہ رہنے کا کھانے پینے کا ٹوشن فیز کو ہٹا کے یعنی کہ ٹوشن فیز جو آپ نے دینی ہے وہ ایک الگ ہے یونیورسٹی یا کالج کی اور آپ کو جو منٹینس ہے یعنی کہ آپ مہینے میں ہوسٹیل کا کھانے پینے کا جو آپ کا خرچہ ہے وہ آپ نے مہینے کا شوگننہ ہے ایک ہزار تین سو چونتیس یور اور اگر آپ لنڈن کاؤنٹی سے بہا رہتے ہیں تو یہی منٹینس اماؤنٹ آپ کو ایک ہزار تیسی یور شوگننہ ہوگا تو یہ جو آپ نے منٹینس منی مہینے کی شوگننی ہے یا آپ نے بینک سٹیڈمنٹ سے شوگننی ہے چاہیے آپ کی اپنی منی ہے یا کوئی شخص آپ کو سپانسر کر رہا ہے یا آپ کے پیرنٹس آپ کو سپانسر کر رہے ہیں یہ آپ کو وہاں پہ شوگننہ ہے دوسرا یہ کہ جو لوگ سٹیڈی پہ یوکے جاتے ہیں اور اگر ان کی سٹیڈی یوکے میں کمپلیٹ ہو جاتی ہے فور ایزامپل کوئی شخص یوکے میں اے لیویل کرتا ہے اور وہ اے لیویل کرنے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ میں وہاں پہ بیچلر ڈگری پرگرام میں ایڈمیشن لے لوں یا کسی نئے بیچلر کمپلیٹ کر لیا تو وہ چاہ رہا ہے کہ میں ماسٹر ڈگری پرگرام میں ایڈمیشن لے لوں تو پھر اس کو مزید اپنا آگے کسی پرگرام میں ایڈمیشن لینے کے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی بینک سٹیٹمنٹ یا کوئی منٹیننس منی شو نہیں کرنے پڑے گی اس کو صرف یونیورسٹی کی اور یا کالیج کی فیز جو سال کی ہوتی ٹوشن فیز وہ دینے پڑے گی چاہے تو وہ ایک سال کی اکھٹی فیز دے سکتا ہے اور وہ دینا چاہے تو چار یا پانچ سٹالمنٹ میں بھی دے سکتا ہے اور کچھ یونیورسٹیز اور کالیجز ایسے ہیں کہ وہ وہاں پہ منتلی بھی سٹالمنٹ میں یونیورسٹی کی فیز پے کر سکتے ہیں اس کے لئے ایک فیسلیٹی یہ رکھے گئی ہے کہ جو سٹورنٹس اپنے ہوم لینڈ سے یو کے انگلیش لینگویج پروگرام کے لئے جانا چاہتے ہیں جو جس کا دورانیا چھے مہینے سے زیادہ ہے تو وہ چھے مہینے سے گیارہ مہینے کے بھی اپنے ہوم لینڈ میں انگلیش لینگویج پروگرام کے لئے جو اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے فرنڈس سٹورنٹ کے لئے ایک فیسلیٹی یہ رکھے گئی ہے اگر آپ اپنی سٹڈی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اگر آپ نے اے لیویل کیا ہے یا آپ نے بیچلر کیا ہے یا ماسٹر کیا ہے تو آپ وہاں پہ بھی جاب کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو ایک سال کا ویزا جو ہے مزید جاب ڈھوننے کے لئے ایکسٹینٹ کر دیا جائے گا اور اگر کوئی کمپنی آپ کو جاب دیتی ہے تو یہی ویزا آپ کا جو ایک سال کا یہ دو سال میں کنورڈ ہو جائے گا اور وہی کمپنی جس میں آپ جاب کر رہے ہیں یا کوئی اور کمپنی آپ کو جاب کے لئے آفر کرتی ہے اور آپ کو جاب کا کنٹریکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر دو سال کا کنٹریکٹ مزید تین سال کی کنٹریکٹ میں تبیل ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کو اس طریقے سے پانچ سال ہو جائیں گے اور پانچ سال کے بعد وہاں پہ آپ پرمنٹ ریسیڈنس پرمیٹ کو کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اور جب پرمنٹ ریسیڈنس پرمیٹ کا ٹائم پورا ہو رہا ہوگا تو اس کے بعد وہاں کی سیڈیزنشپ کی یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں شادی والوں کے لئے وہ سختیاں کی جاری ہیں اگر کوئی شخص پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے کسی یوکے بیٹش سیڈیزن سے شادی کرتا ہے تو اس کو شادی کے بعد ایک نوٹس دینا ہوگا کہ میں نے اس شخص سے شادی کر لی ہے اور یوکے میں جو پیپر میریج ہوتی ہے جس کا سسٹم ابھی تک چلا آ رہا ہے کہ لوگ وہاں پہ پندرہ بیس ہزار پاؤنڈ دے کے پیپر میریج کرتے ہیں تو اس میں بہت سختیاں ہوں گی اب وہاں پہ جو انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں اور جو پولیس ہے وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے چیک کرے گی کہ آیا کہ یہ شخص اس کے ساتھ رہ رہا ہے یعنی رہ رہا ہے جس کے ساتھ شادی کی ہے اس کے علاوہ بہت سخت اسٹرک فولو کیا جائے گا فولو اپ ہوگا ہے ان لوگوں کا جو پیپر میریج کرتے ہیں اس کے علاوہ قوانین میں یہ تبدیلی کی جارہی ہے کہ جو لوگ پیپر میریج کرتے ہیں ان کے لیے امیگریشن کینسلیشن کا پروگرام رکھا جائے گا جو شخص پیپر میریج کرے گا اس کو اور جس سے کی جائے گی پیسے لے کے وہ ان دونوں کو سخت جرمانے ہوں گے جیل کسٹیڈی بھی ہو سکتے گی اور جو شخص پیپر میریج کر کے یوکے میں آئے گا یا یوکے میں پیپر میریج کرے گا اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے انورسٹی کیشن سے یا انکوائری سے تو اس کو اس کے ملک واپس ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور جرمانے الگ سے لگیں گے تو فرنٹس یہ کچھ تبدیلی ہیں جو فرس جنوری ٹو ساؤزن ٹوئنٹی سے ہونے جا رہی ہیں اس کے ساتھ مزید جو تبدیلیاں ہوں گی اور مزید جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم انفارم کرتا رہوں گا تو فرنٹس یہ آج کی ویڈیو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام طرح دوستوں جاننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا اور اپنے پیرنٹس اور بلدروں کو بہت بہت خیال لکھیں ہمارے چینل کا بھی خیال لکھیں میں ملتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ